جاپان کے وزیراعظم فومیوں کے شاہدہ نئے کابینا میں سابق وزیر اتفاہ جنرل نیکٹانی کو انسانی حقوق کے مشیر مقرر کر سکتے ہیں امریکہ نے کوئیٹ ویکسنیشن کرانے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں بیس ماہ بات کھول دی ہیں بنگلہ دیش میں حکومت کی جانب سے ڈزل سے چلنے والی بسوں اور منی وینوں کی کراہیوں میں تقریباً 27% اضافہ کرنے پر رضا مندی کے بعد بنگلہ دیش میں پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی ملک گیر ہڑتال ختم کر دی گئیں حکومت پاکستان نے انتہا پسند گروپ تہری کے لبک پاکستان پر آئیت پابندی ہٹا دی ہیں نیوزی لینڈ کی کرائیس ٹو چرچ کی مسادت پر حملے کر کے درجوں اور نمازیوں کو شہید کرنے والے سفید فام انتہا پسند نے اپنی سزا کے خلاف اپیل پر غور شروع کر دیا ہے تالبان کے مقرر کردہ افغانستان کے خائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی پاکستان کا دورہ کریں گے امریکی صدر جو بائیڈر نے عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی کی رہائشگاہ پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سلامتی ٹیم کو عراق کی خود مختاری کو برخرار رکھنے میں مدد کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں ہندوستان نے عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی پر ہوئے ڈون حملے کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا کہ محضب معاشرے میں دہشت گردی اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اور عراق میں عامی وہ اس تحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی صدر جمہوریہ رامنات کووی نے راشت و پتی بھور میں منقضہ ایک شاندار تقریب میں سال دوہزار بیس کے لیے اپنے متعلقہ شعبوں میں نمائی قدمات انجام دینے والی شخصیات کو پدہ میں وارڈ سے نماز آئیں لکھیم پور تشدد پر سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو پھٹکا لگائی سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹس ریپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے مزید کہا کہ ہم تحقیقات کی نگرانی کے لیے ہائی کورٹ کے ایک اور ریٹائٹ جج کو مقرر کریں گے آٹھ نومبر دوہزار سولہ کی نصف شب سے ملک بھر میں پانسو اور ایک ہزار روپے کی نوٹوں پر پابندی آیت کر دی گئی تھی اس کے کچھ دنوں بعد تک ملک میں افرا تفریقہ ماہور اور بینکوں کے باہر لمبی لمبی خطارے دیکھی گئی تھی لیکن سوال گئے ہیں کہ وزیراعظم موڈی کا یہ بلند نظریہ والا فیصلہ کتنا محصول رہا بی جی پی نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد ہندوستان میں سلامتی امان اور خوشحالی کے ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے اتوار کے روز ایک ٹویٹر سارپ نے وزیراعظم نریندر موڈی اور اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی آتک ینات کو بم سے ہلاک کرنے کی دھمکی رہی ہیں جس کے بعد یوپی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تلنگانہ چھتیزگر سرحد پر دیوالی کی چھٹی کو لے کر پی کو سی آر پی ایف جوانوں کے درمیان تنازعہ شروع ہو گیا اسی دوران ایک جوان نے اندھا دن گولی چلائی جس میں چار جوان ہلاک ہو گئے انسی بی کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم میں کروز جہاں سے منشیات کی مبینہ زبطی کے سلسلے میں ارباس مرچنٹ اور عجید کمار سے نو گھنٹے سے زیادہ پوچھ گوچھ کی ہیں ریاست آسلام کے سابق وزیرہ اللہ ہے تیشور سائقہ کے پرزد اشوک سائقہ کو سی بی آئی کے اہلکاروں نے بینک سے قرض لے کر ادار نہ کرنے کے معاملے میں گرفتہ کر لیا ہے اپنی رہائشگاہ پر منقضہ پریس کانفرنس میں نواب ملک نے کہا کہ موحید کمبوجھ اور سمیر واکھنڈے کے درمیان ہونے والے میٹنگ کی ویڈیو ہم سامنے لانے والے تھے لیکن ان کی خصمت اچھی تھی کہ سی سی ٹی وی بند ہونے کی وجہ سے پوٹیش نہیں مل سکا مالے گاؤں اور اکشار ڈرائیور کے بیٹے شاہ تابیش نے نیت امتحان میں نوایا کامیاں بھی حاصل کی شاہ تابیش نے کہا کہ ان کے بڑے ابو کے دونوں بیٹے تیبی شعبے سے وابستہ ہیں اور انہیں شروع سے ہی تیبی شعبے میں دلچسپی تھی جس بنا پر ان کے بڑے ابو عبدالخالق اور بھائیوں کے مشورے پر انہوں نے شاہین اکڑیوی میں داخلہ لیا یو پی ای ٹی ایس نے اتبار کو نویڈا سے تبدیلی مذہب معاملے میں مولانا عمر گاؤتم کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کر لیا ہے تریپورا میں زلے سپائی جالا کے بوکسانگر میں مویشی چوری کے عزاب میں مجتبہ بنگلہ دیشی شہری کو حجومی تشدد کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تریپورا پولیس نے ٹویٹر کو تریپورا تشدد پر پوسٹ لکھنے والے ارسٹ ٹویٹر اکانٹس کو معاتل کرنے کی ہدایت دی ہیں راجستان میں کسان باجے کی فصل کی کم از کم سہارا قیمت پر خریداری کے مطالبے کے تعلق سے دارل رکمت جائیپور میں وزیر اعلیٰ آشوک گہلوت کی رہائشگاہ کا گھیراؤ کریں گے جمو کشمیر کی زلے پولواما پولیس نے لشکرہ تیبا تنظیم کے ایک سرگرم اسکریت پسند کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہیں جروبی ہند کے پیلموں کے سپر سٹار کمر حاسن سینسٹ برس کے ہو گئے ہیں کمر حاسن کی پیدائی ساتھ نومبر انیس سو چوپن کو ٹیمیلناڈو کے پارما کوڑی میں ہوئی ہیں ان کے والد چاہتے تھے کہ ان کے تین بچوں میں کم از کم ایک اداکار بنیں قومی اخلیتی کمیشن کے چیرمن اقبال سنگ لال پورا نے کہا ہے کہ سن ایٹی پور جسٹریس فلم کے ذریعے تاریخ کو ایک بار پھر دہرانے کی کوشش ہیں ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ تاریخ ہمیں علم دیتی ہیں اور انصاف بھی دیتی ہیں اور اب اسی کے ساتھ نون سٹاپ ٹوئنڈی فائف نیوز یہیں پر قتم ہوئی آپ دیکھتے رہے یہ ٹی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ